موسیقی موسیقی سلام علیہ الرسول المسدد، المسطفى الامجد، المحمود الامد، سیدنا ومولانا ومولا البانین جبتل خسن والحسین وعانی بالقاسم محمد وعالی الطیبین الطاہرین المعصومین فَالَّذِينَ قَالُوا اللَّهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبْ عَنْكُمُ الرِّجِسَ أَخْلَ الْبَيْتِ وَيُتَحْخَرَكُمْ تَطَغِيرًا وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ عَدَائِهِ مَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمِ لَا قَيَامِ يَوْمِ الدِّينَ امَّا بَعَدًا فَعَدْقَالَ الْحَكِيمِ فِي قُرْعَانِ الْكَرِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ وَبَحَبَنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجْعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَا صِدَقٍ عَلِيَّا صَلْوَات محمدِ محمدِ محمد محمدین اکرام اگر تھوڑا تھوڑا سا مل کر بیٹھ جائیں تھوڑا قریب آجائے تو بڑی انعیت ہوگی ایک سلوات پڑھتے میں چھوڑا آگیا جائے گا آجائے 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 جوشش کریں اس طرف آجائے اس طرف آجائے بائیں ہاتھ کی طرف آجائے بائیں ہاتھ کی طرف جگہ ہے بہت اس طرف آگیا جائیں بہت جگہ ہے سورہ مبارکہ مریم کی آئی کریمہ عظمت مولا کائنات اور عظمت بیان مولا کائنات سے متعلق مسلسل آپ کے ادھانِ آلیات کی طرف اپنے معروضات کو روانہ کر رہا تھا بعد یہاں تک پہنچی کہ علی بن ابی طالب کا وجود ایک ایسا آفاقی ایک ایسا جہانی اور ہمیشگی وجود ہے جس کے نتائج اور اثرات سینکروں سال مزمنے کے بعد آج بھی تازہ دکھائی دیتے ہیں نحج البلاغہ کی عظمت پاکستان میں اگرچہ نحج البلاغہ اردو زبان میں کام بہت سے علماء نے کیا ہے دس برد سغیر کے علماء کی ایک فیرس میرے پاس موجود ہے جنہوں نے نحج البلاغہ پر کام اور اس کی خدمت کی ہے مگر جو کام قائد ملت جعفریہ علامہ مفتی جعفر حسین معروم عالی اللہ و مقامہو کا تھا وہ کچھ اپنی ہی نویت کا ہے ایسا لگتا ہے کہ بعض کاموں پر اللہ کی تائید کی مہر لگی ہوتی ہے ہر کام کو وہ بزیرائی نہیں ملتی جو بعض کاموں کی بزیرائی کا اندازہ لگائے کہنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کتابیں تو بہت ہی ہیں مگر نہ جانے شیخ عباس قومی رحمت اللہ علیہ نے کس دل سے مفاتی الجنال کو اکھا کہ آج ہر مسجد میں ہر مسلح پر قرآن کے ساتھ اور قرآن کے نیچے نے مفاتی الجنال رکھی ہوئی ہے عزیزان اگرامی کوئی کام بھی باقی نہیں رہ سکتا جب تک کہ اس کے اندر اپنی ذات کو ختم کر کے اللہ کی خوشنودی وہ شامل حال نہ لیا جائے اس لیے کہ وہ واحد ذات ہے جو باقی رہنے والی ہے وہ اللہ کی ذات جس کی جو عبدی بھی ہے جو عزلی بھی ہے شیخ عباس قومی رحمت اللہ علیہ کے والد اگرامی ایک مسجد میں روزانہ نماز پڑھنے جاتے ہیں اور نماز کے بعد مسجد کے پیش نماز درس اخلاق دیا کرتے ہیں درس اخلاق دیتے ہیں مناظر الاخرہ خود شیخ عباس قومی کی کتاب سے مدتوں کے بعد شیخ عباس قومی کے والد نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا دیکھو عالم ایسے ہوتے ہیں اور کتنی اچھی کتاب ہے جس سے وہ ہمیں درس دیتے ہیں اور اتنے اچھے پیغامات اس میں پائے جاتے ہیں تم بھی علم حاصل کر رہے ہو مگر عالم ایسا ہوتا ہے دیکھو کتنے اچھے پیغامات ہیں انتقال ہو گیا والد کا مگر کبھی بتایا نہیں کہ وہ میری اپنی کتاب ہے سبان اللہ اس لیے کہ اگر والد کو بتا دیا تو نفس شامل ہو جائے گا اور جو کام اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ پھر کبھی مٹتا نہیں ہے ان کاموں میں عزیز آنِ گرامی ایک کام عزداری ہے اس سوم علی حدیث پیغمبر کے اندر احادیث پیغمبر میں ایک حدیث جو حدیث نبوی سے حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کہتا ہے روزہ میرے لیے رکھا جاتا ہے میں ہی اس کا عجل دوں گا کیا نماز اللہ کے لیے نہیں بڑی جاتی لیکن اللہ نے کہا روزہ میرے لیے رکھا جاتا ہے اس کا عجل بھی میں خود اپنے ہاتھ سے دوں گا مراد یہ ہے کہ میں خود دوں گا کیا سبب ہے کہ روزے کو اللہ نے اس اہمیت کے ساتھ دیکھا اس لیے کہ شاید یہ واحد عبادت ہے جو تنہائی میں بھی اللہ کے لیے رہتی ہے مجمع میں بھی اللہ کے لیے رہتی ہے اگر اکیلہ ہو جائے انسان اور پھر اس کے سامنے کھانا رکھ دیا جائے اور پانی موجود ہو اور وہ اس کو استعمال نہ کر رہا ہو اس سے استفادہ نہ کر رہا ہو یہ کہہ کر کہ روزے سے ہوں کوئی نہیں دیکھ رہا پی لو کون دیکھ رہا ہے کہ نہیں اللہ کے لیے رکھا گیا ہے چاہے کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو تو ہر وہ کام جو اللہ کے لیے کیا جاتا ہو وہ کام کبھی ختم ہونے والا نہیں ہوتا ان کاموں میں عزیزانِ گرامی ایک آپ کا کام ہے جو عزداری کی صورت میں یقین جانئے دنیا مٹ جائے گی مگر یا حسین کی صدائیں نہیں مٹے گی آج کی مجلس میں کچھ مہمان بھی تشریف فرما ہونے والے ہیں لیکن جب وہ آ جائیں گے تو پھر میں ان کے سامنے ان سے متعلق بات کروں گا لیکن یہاں اپنے بیان کو مسلسل کرتے ہوئے ایک منزل اور دوں کہ یہ بیان جسے سید رضی نے مرتب کیا اسے سید رضی نے تین حصوں میں تقسیم کیا ہے پہلا حصہ اس کا ہے خطبات پر مشتمل یعنی نحج البلاغہ کا پہلا حصہ خطبات امیر المومنین جس کی تعداد ہے دو سو اکتالیس بعض لوگوں نے دو سو انتالیس بھی تعداد لکھی ہے اور بعض لوگوں نے خطبوں کی تعداد بتائی ہے دو سو اکتالیس تو یہ خطبے میں کمی اور زیادتی نہیں ہے بعض خطبات کو بعض رابیوں نے دو حصوں میں بانٹ کر کہا کہ یہ دو جگہ کے الہدہ خطاب ہیں بعض نے کہا نہیں یہ ایک جگہ کا مکمل خطاب تو جنہوں نے یہ کہا کہ یہ دو جگہ کے الہدہ دو خطاب ہیں تو انہوں نے اس کے نمبر بنا دی یہ زیادہ اور اس کے نمبرنگ زیادہ کر دی گئی اور جنہوں نے کہا نہیں یہ ایک ہی خطاب ہے یہ دو حصوں میں تقسیم نہیں ہے تو اس کی تعداد اور اس کی گنتی بھی اسی کے حساب سے معین کر دی گئی لہذا پھر کیا تعداد بنی تعداد بنی دو سو اکتالیس یا دو سو انتالیس مشہور بحرال دو سو اکتالیس ہے جو آپ کے گھر میں بھی اور ہمارے گھر میں بھی کتاب ہے خاص طور پر مختی جعفر حسین اللہ مقامہ کی کا ترجمہ اور ان کی مختصر تشریح و تفسیر میں انتہائی محترم سننے والوں سے ایک خاص طور پر سامائین اکرام سے ناظرین اکرام سے گزارش کروں گا کہ قرآن محجور و مظلوم و مطروق ہے خود نبی شکایت کریں گے قیامت میں یا اللہ میری قوم نے قرآن کو محجور کر دیا چھوڑ دیا یہ زندگیوں کو منظم بنانے کی کتاب تھی انہوں نے قرآن کو صرف مقدس کتاب رہنے دیا صرف قسم کھانے کے لیے اسے مہین محدود کر دیا صرف سفر پر جاتے ہوئے سر اس کے نیچے سے گزارنے کے لیے اور اپنے سر پر رکھنے کے لیے اسے محدود کر دیا صرف قبروں پر پڑھنے کے لیے اسے محدود کر دیا یا اللہ یہ زندگی کا دستور تھا جسے قرآن مجید کہا جاتا ہے میری قوم نے اسے ترک کر دیا عزیزانِ گرامی محسوس ایسا ہوتا ہے کہ جیسے قرآن شکایت کرے گا خود نبی شکایت کرے گے کہیں ایسا نہ ہو کہ نحج البلاغہ بھی شکایت کرے لہذا نحج البلاغہ کو کسرت سے کوئی بھی مومن اور مسلم سنی شیعہ نہیں ہونا چاہیے جو یہ کہہ دے اپنی زبان پر کہ میرے گھر میں نحج البلاغہ نہیں ہے کہ تمہارے گھر میں قرآن ہے تو قرآن کی تفسیر بھی ہونی چاہیے جسے نحج البلاغہ کہا جاتا ہے قرآن مکمل تفسیر چاہتا ہے ایک سلوات بھیجیں محمد و آل محمد قرآن مجید مکمل تفسیر چاہتا ہے اس کی ایک جامعے اور عملی تفسیر تفسیر علمی ہوتی ہے تفسیر عملی ہوتی ہے نحج البلاغہ قرآن مجید کی عملی تفسیر ہے کر کے دکھایا ہے علی نے صرف علمی دنیا تک محدود نہیں رہا قرآن کا پیغام کہ کوئی ہو جو دنیا میں مثال قائم کرے کہ اس پر عمل بھی ہو سکتا ہے اور پھر جب عمل کر کے دکھاتے ہیں تو حیدر کررار کا عمل سامنے آتا ہے اور اور یہ نحج البلاغہ پہلا حصہ اس کا جو مشتمل ہے مولا کے خطبات پر دو سو اکتالیس خطبات دوسرا حصہ اس کا ہے عزیزانِ گرامی اناسی حضرت کے خطوط خط لکھے ہیں مولا علی نے سیونٹ نائن اناسی خطوط ہیں مولا کے جو نحج البلاغہ میں موجود ہیں اور چار سو اسی کلمات قسار ہیں چھوٹے فقریں مختصر جملے اُوتِتُ اُجَوَامِ الْقَلِمْ نبی فرماتے ہیں اللہ نے موجودوں میں ایک موجودہ یہ عطا کیا ہے میں مختصر بات کرتا ہوں اور معرفت کا سمندر عطا کر دیتا ہوں میں ایک جملے میں معرفت کا سمندر دے دیتا ہوں یہ نبی اپنے بارے میں ارشاد فرمارے ہیں اور نبی فرمارے ہیں کہ اَنَا وَعْلِي مِن نُورٍ وَاحِد میں اور علی ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں اچھا جو ٹکڑا ہو جائے وہ اللہ نہیں ہوتا اس لیے کہ جو حصہ بن جائے وہ محتاج ہوا کرتا ہے لہذا کبھی یہ ذہن میں نہ آئے کہ مولا علی کے بارے میں علوہ ہوئیت کا کوئی خیال کر رہا ہو خود نبی نے پہلے مرحلے پر بتا دیا میں اور علی ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں میرا تو دل کہتا ہے کہ اگر اسے سادہ زبان میں اپنے بچوں کے لیے کہوں تو علی اور نبی کو ایسے سمجھیں جیسے سکے کے دو رخ ایک جانب مالیت لکھی ہوتی ہے ایک جانب حیثیت لکھی ہوتی ہے نبی 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 در حقیقت اسلام کی حیثیت کا نام ہے اور علی اسلام کی مالیت کا نام ہے اور عزیزان اکرامی یہ دونوں در حقیقت اللہ کے پیغام کو اور اللہ کے دین کو پہنچانے والی ہستی ہیں تو نحج البلاغہ کا تیسرا حصہ ہے کلمات قسار مختصر فقریں چھوٹی چھوٹی جملے دیکھئے رتم دیکھئے بخیل ہمیشہ ظلیل رہتا ہے میرے مولا فرمارے بخیل ہمیشہ ظلیل رہتا ہے والخصود و ابدا علیل اور حسد کرنے والا ہمیشہ بیمار رہتا ہے کتنا فقر ہے کتنا شوٹا سا فقر ہے فرماتے ہیں عالم زندہ ہے چاہے زمین میں اسے دفنا دیا جائے جاہل مردہ ہے چاہے چلتا پھرتا دکھائی دی رہا عظمت مولا پہ درود پڑھیں باوازِ بلدہ اور مولا کے ان تینوں مولا کے اس کلام کی تین تقسیموں کو جو سید رزی نے تقسیم کی ہیں ان تینوں تقسیمات کے اندر ہر ایک تقسیم پر جب آپ جائیں مولا کے خطوط ہوں مولا کے خدبات ہوں مولا کے خطوط ہوں یا مولا کے کلمات قسار ہوں ایک دنیا معرفت کی ایک دنیا علم کی بشیدہ ہے اور جب سید رزی کے اس کلام کی تفسیر اور تشریح کرنے کے لیے اور ترجمہ کرنے کے لیے کیا شیرنی ہے مفتی جعفر حسین اللہ مقامہو کی تحریر کے اندر کہ مفتی صاحب کے اس ترجمہ کو بھی انہیں کیے ہوئے میں میں سمجھتا ہوں پچاس سال سے زیادہ ہو گئے لیکن ساٹھ سال ہو گئے جی ساٹھ سال پرانا ترجمہ لیکن جب آج آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ زبان کی فساحت و بلاغت دیکھئے یہ جب اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ مفتی مرہوم کے دل میں حب علی نہ ہو جس حب علی کے ساتھ سید رزی نے مرتب کیا اسی محبت علی کے ساتھ مفتی جعفر نے ترجمہ کیا ہے اور ان کے بعد علامہ سید علی نقی نقان علی اللہ مقامہو نے اس میں مقدمہ لکھا ہے اور ان کے بعد جو آج نیا کام ہے وہ علامہ زی شاہ نہدر جوادی علی اللہ مقامہو گا ہے اگرچہ علامہ کو رہلت کیے بھی کئی سال گذر گئے لیکن جدید ترین کام اگر نحج البلاغہ کے حوالے سے کہا جائے تو علامہ زی شاہ نہدر جوادی مرہوم علی اللہ مقامہو گا اور ان کی کیوشش ہے میں ایک جملہ کہتا ہوا گزر جاؤں کہ جب بھی کوئی نحج البلاغہ پڑھے نحج البلاغہ پڑھنے کا طریقہ ہے نحج البلاغہ ہر آدمی نہیں پڑھ سکتا نحج البلاغہ پڑھنے کا ایک سلیقہ ہونا چاہیے اور اگر کسی نے اس سلیقے کے بغیر نحج البلاغہ کو پڑھا تو شاید استفادہ نہ کروائے لہٰذا یہ جملہ بھی لیتے جائیں میرے محترم سننے والے کہ جب نحج البلاغہ کو پڑھیں تو اول سے آخر نہ پڑھا جائے بلکہ آخر سے اول پڑھا جائے یعنی کلمات قصار سے نحج البلاغہ کا مطالعہ شروع کیا جائے مولا کے خطبات سے نحج البلاغہ کو نہ پڑھا جائے جس طرح قرآن مجید پڑھنے والے کو ہم کہتے ہیں اسی طرح اگر کلمات قصار کو پہلے پڑھ لیا جائے گا پھر علی کا پہلا خطبہ جو علوہویت کے بارے میں ہے اللہ کی توحید کے بارے میں ہے آسمانوں کی خلقت کے بارے میں ہے فرشتوں کی تقسیم کے بارے میں ہے علی بتاتے ہیں کہ اللہ نے یہ دنیا کیسے بنائی ہے مکمل فلسفیانہ گفتگو مکمل فلسفیانہ گفتگو لہذا اسے اقب سے جلو کی طرف آخر سے اول کی طرف پڑھا جائے تاکہ پڑھنے والے کو استفادہ ہو اس کے پڑھنے سے مفتی جعفر حسین مرہوم علی اللہ مقامہ ہو اس کے مقدمے کے اندر لکھتے ہیں کہ جدید دور آ جانے کے بعد سال ہائے سال سے نحج البلاغہ وہ علمی سرمایہ ہے جو ہر دانشور کے ہاتھ میں دکھائی دیتا ہے فرماتے ہیں یہ صرف علمی سرمایہ نہیں ہے بلکہ یہ اسلامی اقدار کا ایک صحیفہ ہے مفتی جعفر حسین کے جملے ہیں مفتی مرہوم فرماتے ہیں یہ ایک اسلامی اقدار کا صحیفہ ہے اور فرماتے ہیں کہ اس کو لکھنے کے لکھنے والا اور ہم نے ترجمہ کرنے کے بعد اور اس کی تشریع کرنے والوں نے ایک ہی نتیجہ دیا ہے یہ بشر کے کلام سے ہونچا کلام ہے اور اللہ کے کلام سے نیچے رہنے والا کلام ہے یہ ایک ایسا کلام ہے جو قرآن کے بعد ہے اور دنیا کا کوئی کلام بھی لے آئے تو اس سے ہونچا دکھائی دیتا ہے اس لیے کہ علی بن ابی طالب لوہ محفوظ کا مطالعہ کرنے والی ذات ہے عزیزان اگرامی میں آج کی مجلس میں مولا کی وجود کے آگے علمی اعترہاف کرنے والی شخصیات کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں دیکھئے مجبور ہوئی دنیا کچھ لوگ دل سے کچھ لوگ مجبورا علی کی عظمت کا اخرار کرنے پر ہم آدھا ہوئے کچھ لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے میرے مولا کو عذیتیں پہنچائیں لہذا وہ اس طبقے سے ہیں جو مجبوراں بول رہے تھے کہ الفضل ما شہدت بہل آدھا فضیلت یہ ہے کہ جب کوئی دشمن تعریف کرے تو وہ سچی فضیلت ہے یہ میرے مولا کے دشمنوں میں سے ایک دشمن کا جملہ ہے کل کہہ چکا جب اس سے کہا گیا کہ تم نے تو علی کو اتنی تکلیف پہنچائی کہن لگی وہ تکلیف حکومت حاصل کرنے کے لئے پہنچائی تھی علی کے بچوں کو بھی پہنچائیں گے ہمیں حکومت چاہیے لیکن بات جب عظمت کی آئے گی میرے ساتھ ہے نا حضرات جب بات عظمت کی آئے گی جب بات رفعت کی آئے گی تو وہی دشمن علی یہ کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ علی سے بڑھ کر کوئی عادل نہیں تھا علی سے بڑھ کر کوئی شریف نہیں تھا علی سے بڑھ کر کوئی افسہ العرب نہیں تھا علی سے بڑھ کر کوئی ابلغ العرب نہیں تھا یہ امیر شام کا جملہ ہے کہ میں نے علی سے بڑا کوئی خطیب نہیں دیکھا جبکہ ساری زندگی مولا علی کو عذیتیں پہنچائیں یہ وہ طبقہ ہے کہ جو علی بن عبی طالب کو تکلیف دینے والے لوگ لیکن کچھ لوگ کہ جو عمیر مومنین کی عظمت کا اقرار نہ کریں تو ضمیر ملامت کرے گا تو وہ جو چاہوں گا لہذا حضرت ابو بکر فرماتے ہیں تو وہ جو ہے ابو بکر حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں نے خود پیغمبر اکرم سے یہ دیت سنی اور جتنی بھی حادیث آج یا جتنے بھی حوالے کوشش یہ ہوتی ہے کہ متفقہ بات ہو اور ایسا نہیں ہے کہ کسی اور شہر سے آیا ہوا مہمان ہے کہ چلا جاؤں گا تو کوئی حوالہ دینے والا نہیں ملے گا نہیں بہت آسان رابطہ ہے چار آہے پر بیٹھا ہوں میں لہذا بہت آسانی سے رسائی ہو سکتی ہے اور کسی بھی بھائی کو اگر کسی بھی میری بات کا کوئی حوالہ چاہیے کوئی اور بات ہے سبقت لسانی ہو جائے گی تو میں خود کہوں گا کہ مجھ سے سبقت لسانی ہوئی ہے لیکن بعد جب سوچ کے کر رہا ہوں تو حوالے کے ساتھ کر رہا ہوں فرماتے ہیں حضرت ابو بکر کہ میں نے خود پیغمبر سے سنا کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا مسئل علی کا منزلتی من ربی سوچئے گذرہ اس چولے پر علی کی مثال مجھ سے ایسی ہے جیسی میری نسبت اللہ کے ساتھ علی ابن بطالب اور میرے درمیان یہ رشتہ ہے کبھی حضرت عمر فرماتے ہیں جب مولا علی کی عظمت کا اقرار کرنا اور اظہار عظمت علی بیان کر رہے ہوتے ہیں اظہار عظمت علی کر رہے ہوتے ہیں تو فرماتے ہیں مسلح پر بیٹھ کر دونوں ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں چوڑ کر اللہم لا بقانی بعض جگہ یہ جملہ لکھا ہے لا بقانی اللہ اے اللہ مجھے زندہ مت رکھیو لے معذلتن کسی ایسے مسئلے کے لیے لیسا لہا ابو الحسن جسے حل کرنے کے لیے ابن علی ابن ابی طالب نہ ہو جسے حل کرنے کے لیے علی ابن ابی طالب نہ ہو ایسے مسئلے کے لیے مجھے زندہ مت رکھیو اور عزیز آنے گرامی میں نہیں کہہ رہا ابن ابن حدید موتد علی شارح نحج البلاغہ کہتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب کے سامنے جتنے بھی اصحاب پیغمبر تھے جب آتے تھے تو ایسے بیٹھتے تھے جیسے کوئی شاگر اپنے استاد کے سامنے بیٹھا ہو اور حتی یہ تمام بڑی شخصیات بھی علی ابن ابی طالب کے سامنے اپنی آجزی کا اظہار کرتے تھے جب کسی نے کہا حضرت عمر سے کہ کیا علی اور آپ کی فضیلت برابر ہے کہا خبردار سوچنا بھی نہیں خبردار سوچنا بھی نہیں اجازت النساء یہ بھی جملہ حضرت کا ہے توجہ کر رہے ہیں آپ یہ جملہ بھی حضرت کا ہے دنیا میں کوئی عورت پیدا نہیں ہوئی جو علی جیسا بچہ جن کے دکھا ہے یارے طبیر اللہ مارے رسال مارے حضری یارے ابن مرد وائے ابن مرد وائے مولا کے غلاموں میں سے غلام ایک غلام کا نام تو آپ نے حضرت عمر کا نام سوائے مولا کے غلاموں میں ایک بڑی تعداد ہے جو اعزازی غلام کہلاتے تھے کہتے تھے مولا صرف آپ یہ بول دیجئے میرا غلام ہے ایک بڑی تعداد تاریخ نے لکھی ہے ان لوگوں کی ہے جو مولا کے خریدے ہوئے غلام نہیں تھے بلکہ کہتے تھے آپ کہہ دیجئے یہ غلام ہے بس میرے لئے کافی ہے ان میں سے ایک غلام ابن مرد وائے غلام مولا علی وہ کہتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب میرے مولا یہودی کے باغ میں ہے حل چلا رہے تھے توجہ چاہوں گا یہ بہت سنا میرے مہترم سننے والوں نے یہودی کے باغ میں حل چلانے کا مسئلہ کیا کسی مسلمان کا باغ نہیں تھا خود مولا صاحب باغ تھے مولا کے آٹھ باغوں کا تذکرہ ہے جو مولا نے آباد کیے اور انہیں بہانے بہانے پر ذرہ ذرہ سے انعامات کے پر بخشتے چلے گئے کسی نے جوتیاں سیدھی کر دی تو مولا نے کہا یہ تیرے نام ہو گیا کسی نے حق بات کر دی تو مولا نے کہا یہ تیرے نام ہو گیا مولا نے اہل مدینہ کے نام بہت سارے باغوں کو تقسیم کیا کتنے ہی کوئے تھے جو میرے مولا نے لگائے تو کیا یہ یہودی کے باغوالی روایت مستند ہے کہاں فلسفہ معیشت کو بھی اگر سیکھنا ہے تو علی سے سیکھو مجلس اعضاء میں تاجروں کی تعداد کچھ کم نہیں ہے دکانداروں کی تعداد کچھ کم نہیں ہے جو تجارت پیشہ لوگ ہیں ذرا محسوس کریں علی بن عبی طالب نے ایک فلسفہ دیا ہے مسلمان کا مال مسلمان کے پاس رہے تو کونسا کارنامہ کارنامہ تو یہ ہے کہ غیر کا مال مسلمان کے پاس آ جائے سلوات بھیجے محمد و آل محمد ابن مرتبہ کہتے ہیں کہ میں مولا کے ساتھ مصروف کشت و کاش تھا کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر آ گئے اور انہوں نے آنے کے بعد قریب کوہنچ کر کہا السلام علیکہ یا امیر المومنین میں حوالے کا تذکرہ صرف جملے میں دہرا دیتا ہوں کسی کو چاہیے ہو تو میں دے دوں گا السلام علیکہ یا امیر المومنین سلام ہو اے امیر المومنین آپ کے اوپر تو وہاں کھڑے ہوئے ایک شخص نے کہا ان آنے والی شخصیات سے کہ آپ امیر المومنین ہیں یا یہ امیر المومنین ہیں پگر الفرنم فرمانے لگے خبردار کبھی ہمیں امیر المومنین کہتر ہمت بکارنا اس لیے کہ یہ صرف ہم نے علی کو آج سلام نہیں کیا ہے پیغمبر نے جب تک تمام صحابہ سے علی کو امیر المومنین کہلوا نہیں لیا پیغمبر کی رہلت نہیں ہوئی فرمایا جب فرمایا کہ جب بھی تم علی کے سامنے جاؤ اور علی کو سلام کرو تو اسی انہوں سے سلام کیا کرو السلام علیکہ یا امیر المومنین سلام ہو علی امیر المومنین آپ کے اوپر کہ یہ وہ ذات ہے جو پیغمبر کے زمانے میں بھی امیر المومنین کہلاتی تھی اور آپ تو مدر جو علا ہی ہمارے امیر ہیں عزیزان اکرامی لہذا ذرا محسوس کیجئے کہ نحج البلاغہ کی اس عظمت کہ جہاں مولا کے مقام کا اقرار تمام تر طبقات نے کیا میں نہیں جانا چاہتا اس بات کی طرف کہ کسی کو برابر کیا جائے کسی کو کم کیا جائے کسی کو زیادہ کیا جائے ضرورت نہیں ہے فائدہ نہیں ہے ہم پاکستان میں رہتے ہیں نہ سارے سننی مل کے شیعوں کو ختم کر سکتے ہیں نہ سارے شیعہ مل کے سننیوں کو ختم کر سکتے ہیں جو کام کر نہیں سکتے اس کو چھڑنے کی ضرورت کیا ہے لہذا وہ رستہ نکالا جائے جس میں کسی اور کو بھی جینے کا حق ہو اور ہمیں بھی جینے کا حق ہو اور وہ رستہ علی کا رستہ ہے وہ رستہ نظام عدل علی ابن ابی طالب ہے وہ طریقہ وہ طریقہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا دیا ہوا طریقہ ہے لہذا طرح محسوس کیجئے گا کہ یہاں مولا علی کے اس کلام نہجل بلاغہ کے اوپر کچھ لوگوں نے شبہات ڈالے ہیں میں بہرال اس موضوع پر کے کون کون کہاں کہاں شبہہ ڈال رہا ہے اس میں آپ کا وقت سرط نہیں کرنا چاہتا فلا پہلا ہے جس نے پہلی دفعہ شبہہ ڈالا فلا دوسرا ہے فلا تھی مجھے اس سے غرض نہیں ہے مجھے اس سے غرض ہے کہ شبہہ ڈالنے والے جو بھی رہے ہوں وہ در حقیقت علی ابن ابی طالب کو ایک علی کے کلام کو توجہ میں ساتھ ہے علی کے کلام کو ایک تاثب کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اگر یہی کلام مل جائے سید رضی کے علاوہ کسی اور سے تو شاید اعتراض نہ ہوتا کیونکہ لکھنے والا سید رضی ہے پیش کرنے والا سید رضی ہے اور سید رضی کیونکہ ایک مکتب کا ایک نمائندہ حالی میں ہے تو تاثب کی نگاہ سے اسے دیکھا گیا وہ جو شبہہ ڈالا گیا اس شبہہ کو خاص طور پر بیان کرنے کے بجائے میں ایک تمیز لیتا ہوں وہ احادیث دو حدیثیں آپ کو سناتا ہوں اور حدیث یہ ہے کہ نبی نے ارشاد فرمایا کہ علی ان عیبتو غیب اللہ ذرا اس حدیث پر غور فرمائے علی ابن عبی طالب اللہ کے غیب کا صندوق ہے عیب کہتے ہیں عین یہ بے عیب ہمارے عیب کسی اور مالے بھی بستعمال ہوتا ہے یہاں حدیث کا لفظ ہے حدیث میں عیب کا مطلب ہے صندوق کبھی خود فرمایا سرکار نے علی ان عیب علمی یا عیبتو علمی علی میرے علم کا صندوق ہے شاہ صندوق پہ تو کوئی قیمتی چیز رکھی جاتی ہے دیکھیں بغیر بغیر وجہ شباہ کے کوئی شباہت استعمال نہیں ہوتی کوئی مقصر ضرور ہے جب یہ کہا جا رہا ہے توجہ میں چاہوں گا جب یہ کہا جا رہا ہے کہ علی ابن میرے طرف توجہ رکھیں گے جب یہ کہا جا رہا ہے میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا لہٰذا آپ توجہ میرے ساتھ رکھیں مجلس میں رہیے اور یہ جو افراد میں ایک 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 شبہ کی طرف آپ کی توجہات کو مبزول کرانا چاہتا ہوں دیکھئے مولا فرمارے ہیں رسول اللہ فرمارے ہیں سرکار فرمارے ہیں پہلے تو یہ سب پر واضح اور روشن ہے کہ جب بھی ہم مولا علی کی فضیلت بیان کرتے ہیں تو اس سے مراد ہرگز پیغمبر کے برابر لانا نہیں ہوتا وہ شیعہ ہی نہیں ہو سکتا جو علی کو پیغمبر کے برابر بنتا ہو وہ شیعہ نہیں ہو سکتا جو نبی اور علی کو برابر کہتا ہو اس لیے کہ خود مولا علی نے فرمایا کہ میں محمد مصطفیٰ کے غلاموں میں سے غلام chop اور جب کسی نے میرے مولا علی سے سوال پر سوال سوال پر سوال کیے اور جب دسیوں سوال کر لیے اور ہر سوال کا جواب لا جواب پایا تو اس نے کہہ دیا یا علی آپ کا علم پیغمبر کے علم کے برابر ہے تو مولا علی نے فرمایا تھا ہادا لعاب النبی میرا علم لعاب پیغمبر ہے کبھی میرے علم کو پیغمبر کے علم کے برابر نہیں کہنا فرماتے ہیں نبی نے مجھے زبان جسائی تو میں علم بنا فرماتے ہیں پیغمبر نے مجھے علمانی رسول اللہ الف و باب مجھے رسول نے ہزار باب علم عطا کیے بڑے بڑے دانشور بیٹھے نا اور میری آواز کو سن بھی رہے اور نہ جانے کتنے سالوں تک یہ جملہ سنا جائے گا ذرا تہہ تو کریں دنیا میں کتنے علوم ہیں آج تک ایک ہزار علوم کی اگر فیرس بن گئی ہے تو مجھے لاکر دکھائی جائے مگر آئے چودہ سو سال پہلے علی نے بتا دیا کہ ایک ہزار علوم تو نبی کے پاس سے جو مجھے ملے کوئی دنیا برابر ہی کر سکے گی علی بن نبی طالب کے علم کی فرمانے لگے نبی نے مجھے علمانی رسول اللہ الف باب مجھے نبی نے ہزار باب علم ہزار موضوعات علمی موضوعات فیزکس کیمسٹری علم بیان معنی فساعت عدب مند فلسفہ یہ گنی ہے یہ ہزار کہ جتنے بھی علوم آپ کے ذہن میں آسکتے ہیں ان کی گنتی لگائیے نبی فرمارے مولا فرمانے مجھے نبی اکرم نے ہزار باب علم اتا فرمائے پھر فرماتے ہیں یفتہو من کل باب الف باب مجھے نبی نے ہزار باب علم اتا کیے اور ہر باب سے میں نے ہزار باب کھولے ذرا ہزار سے ہزار کو ضرب دے کر دیکھئے کہ کتنی تعداد بن جاتی ہے میرا ذہن نہیں جاتا کہ کتنے ہزاروں علم ہے جو علی کے سینے میں پوشیدہ سلمات بھیجے محمد و آل محمد سلمات بوں یاری محمد یاری محمد یاری محمد یاری محمد جو علی مرزا خواب مرزا خواب توجہ ہے بزرات کی فرماتے ہزار باب علم مجھے عطا کیے اور میں نے ہر باب علم سے ہزار باب کھولے فرماتے ہیں کہ میں شہر علم کا دروازہ ہوں پھر فرمایا سرکار نیم کہ میں نے علی میرے علم کا صندوق عیبتو علمی علی میرے علم کا صندوق علی کبھی فرمایا کہ عیبتو غیب اللہ علی علی اللہ کے غیب کا صندوق ہے میرے مولان نحج البلاغہ میں میرے ساتھ ہے نا آپ میرے مولان نحج البلاغہ میں عزیز علی اگرامی ایک جگہ ارشاد فرمایا فرماتے ہیں کہ میں آسمان کے رستوں سے آسمان کے رستے زمین کے رستوں سے زیادہ جانتا ہوں سلونی سلونی قبلان تفقدونی پوچھو 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 علی سے اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں اس کا ایک ترجمہ تو یہی کیا ہے کہ اس سے پہلے کہ علی کی رہلت ہو جائے لیکن اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ تم گھوم ہو جاؤں مجھے مجھ سے پوچھ لو علی کہیں جانے والا نہیں ہے علی موجود رہے گا ایک ایک مرحلہ علم علی ابن ابن طالب کہ یہ اور کبھی میرے مولا نے فرمایا کہ مجھ سے پوچھو میں ایک سلوات بھیج دیں محمد بھئی آج کی مجلس میں آج کی مجلس میں جو موجودہ حکومت کے رمائن کے تشریف فرما ہے اور اس صوبے کے اندرونی معاملات بھی داخلی مزید ملحوظ کرتے ہیں اور ملاحظہ کرتے ہیں جناب منظور حسین وسان صاحب یہ کوڈ ڈی جی سے جیتے ہیں میرے مہمان اور میری ملت کے مہمان ہیں عزداروں کے ساتھ ہی امام حسین کا ذکر منانے کے لیے آئے ہیں ایک بہت پرانے سیاستدان ہیں اور سندھ کے سیاستدان منظور حسین وسان کو نہ پہچھانتے ہوں یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ تشریف لائے ہیں مجھ سے خود انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں مجلس میں آؤں گا اور حکومت ہی نمائندے بھی ہیں اور میں ایک جملہ کہا کہ کورڈی جی خیرپور ڈسٹرک کا اقلاقہ ہے وہاں سے مدتوں سے ان کی حمایت کی جاتی ہے تو میں تھوڑی دیر کے لیے کورڈی جی جانا چاہتا ہوں اور وہ اس لیے کہ کورڈی جی کی گلی گلی سے یا حسین کی آرہی ہیں اور انہیں بھی وہاں اپنے مہمان کو جناب مغزور حسین وسان صاحب کو لے جانا چاہتا ہوں اور انہیں معلوم ہیں یہ مجالس میں شرکت فرماتے ہیں اور یہ خوبی ہے موجودہ حکومت کے بہت سارے افراد کی کہ ان کے ناموں کے ساتھ بھی اہل بیت کے نام جڑے ہوئے ہیں اور ان کے طریقوں میں بھی مولائیت کا پہلو غالب رہتا ہے لیکن جب کوئی اہل بیت سے وابستہ ہو جاتا ہے تو اپنائیت کی وجہ سے اس سے گلا بھی کیا جاتا ہے اس سے شکوا بھی کیا جاتا ہے اس سے بلکہ لڑا جاتا ہے اور میرا حق ہے کہ میں لڑوں ان سے اس لیے کہ کوڈی جی کے زیادہ تر ووٹ انہیں دیے جاتے ہیں اور انشاءاللہ اندہ بھی ملتے رہیں گے لیکن سنا ہے کہ گورنر صاحب سے کوئی ملاقات میں ڈیلنگ ہوئی ہے انشاءاللہ ان کی توجہ اس پر ہوگی یہ فضا نہیں بنانے دیں منظور حسین وسان صاحب اس صوبے کے اندر اور عبد الرحمن ملک صاحب تک اگر میری آواز پہنچے تو اس ملک کے اندر یہ فضا نہیں بنانے دیں کہ جس کی لاتھی اس کی محص اس سیاست کو ختم کر رہی ہے ہم نہیں چاہتے ہماری لاتھی آج کل بڑی ہے امام حسین کے چہلوم نہیں آٹھ ربی الاول تک بڑی موٹی لاتھی ہے ہمارے پاس لیکن ہم یہ سیاست ہی نہیں چاہتے پاکستان کے اندر جس کی لاتھی اس کی بحث جس نے زور دکھایا بس اس ہی کا چلے گا یہ سب کا ہے یہ سنیوں نے بھی بنایا ہے پاکستان شیعوں نے بھی بنایا میں نہیں چاہتا کہ آج کی مجلس میں ان شیعہ شخصیات کی فیرس پر پڑھ کر سناوں کہ جنہوں نے پاکستان کو بنایا پاکستان کو بچایا اور یہ پہلے کہہ چکا ہوں کہ امام حسین کے عزدات صرف شیعہ نہیں سنی بھی ہیں ہندو بھی ہیں عیسائی بھی ہیں امام حسین کا تو رشتہ ہی کچھ اور ہے ہر بیدار ذماغ حسین بولتا ہے ہر زندہ ضمیر یا حسین پگارسا ہے بس شاید میرا پیغام جناب منظور حسین بسان تک پہنچ گیا کہ ایسا نہیں ہو کے آشورہ کے آباد دیکھئے جنہوں نے آپ نے خود فرمایا بارہ سال سے بغیر اجازت سے ریلی نکلنے والی میں تو پہلی مجلس میں بھی کہہ چکا ہوں شاید پانچ بھی مجلس میں کہہ چکا ہوں ہر ایک کو حق ہے اس ملک میں آزادی کے ساتھ اپنے دن منائے چھے لوگوں نے بنایا تھا حاکم واحد علی ابن ابی طالب ہے جسے پورے مدینہ نے چنا تھا ہم سے زیادہ ہم سے زیادہ جمہوریت پسند ہم سے زیادہ جمہوریت پسند کوئی اور نہیں ہوگا لہذا سب کو جینے کا حق ہے مجھے بھی سانس لینے کا حق ہے انہیں جہاں پاکستان میں کوئی سنی شیعہ مسئلہ بھی نہیں ہے یقین جانی یہ نہیں مسئلہ سارے سنی شیعہ سنی سنی مقصود ذہنیت رکھنے والے لوگوں کا ایک طولہ ہے جو اس شہر کے فضاء کو خراب کرنا چاہتا ہے اس ملک کی فضاء کو خراب کرنا چاہتا ہے کل یہ قائد آزم کو کافر آزم بولتے تھے اور آج یہ پاکستان کی جڑوں کو کھوکلا کر رہے ہیں اور غیر مستحکم بنا رہے ہیں عزیزہ نگرامی لہذا میں پیغام دینا چاہتا ہوں کیونکہ اس سے جو تشریف فرما ہے اور بڑی شخصیت ہے نمائندہ ہے ان کے ہاتھ میں ہے بہت کچھ میں حسین کی آواز روڈ پر لکھ رہا ہوں اس لیے کہ راجع صاحب محمود آباد نے قائد آزم سے خط لکھوایا تھا اگر کسی کو چاہیے ہو تو وہ خط بھی مدینے کو تیار پوچھا تھا قائد آزم سے راجع صاحب محمود آباد نے کہ بتائیے اس ملک میں یا حسین کہنے والوں کا کیا بنے گا تو قائد آزم لکھ کے دیا تھا کہ مکمل آزادی کے ساتھ اپنے رسومات کو بنائیں گے ہمارا شہری حق ہے ہمارا خانون حق ہے ہمارا شرعی حق ہے اور انشاءاللہ ان کی جانب سے کوششیں ہیں اور یہ اپنی کوششوں کو اور بہتر کریں گے انشاءاللہ عزیزان اگرامی لہٰذا مخصوص سوچ رکھنے والے لوگوں پر آپ کی نگاہیں ہیں اور انشاءاللہ وہ نگاہیں رہیں گی اور امام حسین کا ذکر تو جناب زہرہ کا وادہ ہے بی بی کا وادہ یہ ذکر رہے گا اور یہ پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں ہو رہا ہے پہلی محرم چاند رات چاند رات کو دس لاکھ آدمی تھے کربلا میں صرف پرچم کی تبدیلی کی رسم تھی سر پرچم اتار کر سیاہ پرچم امام کے گمبت پہ لگایا جا رہا تھا دس لاکھ کی تعداد صرف اس منظر کو دیکھنے کے لئے آئی تھی پوری دنیا سے پچھلے سال آشورہ کے دن نوے لاکھ لوگ کربلا میں تھے تیس لاکھ سے زیادہ حج کا اجتماع نہیں ہوتا دو ہی نام ہے جس پہ مجمع جمع ہوتا ہے ایک اللہ کا نام ایک حسین کا نام دو ہی نام ہے جن میں اتنی دم اور طاقت پائی جاتی ہے اللہ کے نام پہ لوگ جمع ہوتے اور حسین بھی ہر ایک کا حق ہے اور ہم اپنا قانونی حق استعمال کر رہے ہیں اور عزیزہ نگرامی جو لوگ مخصوص سوچ کے لوگ ہیں اور جو پہلی محرم کے مجرم ہیں عزیز وہ مجرم ہیں تیسرا جوان بھی شہید ہو گیا تیسرا جوان بھی شہید ہو گیا دو جنازے تو ہم نے اٹھا لیے جوان شہید کی جمع شہید 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 سعادر سعادر تو منجھے انشاءاللہ میرے مہمان محترم وزیر داخلہ سندھ اپنے فرائض کی ادائی کی کر رہے ہیں اور بہتر انتاثر کریں اللہ ہر ایک کو فرض شناس ذمہ داری قبول کرنے اور اسے نبھانے کی توفیق آج سات مخرم ہے برے صغیر پاکستان اور ہندوستان اور اردو زبان اور سندھی زبان اور پنجابی زبان اور پشتو زبان اور بلتی زبان یعنی اس علاقے کے رہنے والوں کے ہاں دستور ہے گجراتی زبان اور نجانے کن کن زبانوں کے سب بولنے والے یہاں تشیف فرمائیں ہمارے ہاں دستور ہے اس خطے کے اندر کہ ہم ساتھ مخرم کو ایک یتیم کا تصریف اور یتیم امام حسن کا یتیم امام حسین کے بھتیجے ہیں حضرت قاسم ابن حسن باز علاقوں میں تو حضرت قاسم کا سہرہ نکلتا ہے سیج نکلتی ہے سائی بعض علاقوں کے اندر حضرت قاسم کی وہ کھٹولہ نکلتا ہے جس پہ دلہن کو بٹھا کے لائے جاتا آج کا دن سات محرم کا دن حتی خود کربلا کے اندر جو مخیم ہے جہاں خیام لگتے تھے امام حسین کے خیام لگے تھے وہاں ایک خیمہ بنا ہوا ہے اور اسے خیمہ عروض ہی کہا جاتا ہے شادی والا خیمہ پوری دنیا عرب کی عورتیں وہاں مہندی چھوڑ کر چلی جاتی وہاں مہندی چھوڑ کر چلی جاتی ہے اس لیے کہ ایک ماں کی تمنا ہے کہ اس کے بچے کے ہاتھوں میں مہندی لگے ایک باپ کی تمنا تھی کہ میرا بیٹا ہو اور حسین کی بیٹی ہو آپ آمادہ ہیں نا رونے کے لئے آج سات محرم گریئے کی آوازیں بلند ہیں پورے ملک میں عزداری ہو رہی ہے آپ کی اس مرکزی بڑی مجلس کے اندر بھی آپ موجود ہیں آکر کھڑے ہو گئے جناب قاسم امام حسین کے سامنے فرمانے لگے چچجان مجھے مرنے کی اجازت دیجئے امام نے فرمایا قاسم واپس چلے جاؤ تم فرمانے لگے چچجان مجھے مرنے کی اجازت دیجئے مجھے قربانی کی اجازت دیجئے حضرت نے پھر واپس کر دیا اب جا کر جناب قاسم خیمے کے ستون سے خیمے کے ستون سے امود سے ستون سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور رو رہے تھے کہ ماں قریب آ کر بیٹھی ماں نے کہ بیٹا جناب ام فروا بڑا نام ہے بڑا جگر ہے اس بی بی کا بڑا جگر ہے فرمانے لگی خاسم کیوں رو رہے ہو کہ ماں میں جب چچا کے پاس جاتا ہوں تو چچا مجھے واپس کر دیتے ہے کہنے لگی اے خاسم تمہارے بازو پر ایک تعویز بندھا ہوا ہے جب تمہارے بابا حسن کی رہلت ہو رہی تھی تو انہوں نے یہ تعویز باندھ کہا تھا کہ جب میرے بچے پر مشکل آئے تو اس تعویز کو کھول کر دیکھ لینا حجر رکم اللہ تکلف کر کے نہیں روئے آزاد آزاد چھڑے گئے ایک مرتبہ حسین کے گرد لشکر جمع ہو جائے اور لوگ مارنا چاہتے ہو تو دیکھو میری جانت سے اپنی قربانی پیش کر دینا حجر رکم اللہ خط کو لے کر آگئے اپنے چچا کے سامنے کہا کہا چچا جان اے چچا حسین میرے بابا کا خط مل گیا امام حسین نے اپنے بھائی کے خط پڑھا آنکھوں سے لگایا بوسا لیا اور فرمان لگے قاسم تم اپنی ماں کا سہارا ہو تو کہا باب چچا وہ پیچھے میری ماں کھڑی ہے جو مجھے بار بار بھیجتی ہے اور کہتی جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا یہ کہ غیر خاندان کی عورت تھی بچے کی تربیت میں کمی رہ گئی اجر اکمل اللہ ایک مرتبہ جناب قاسم کو آگے بلایا گیا آواز دیکھ کہ قاسم کو سجانا ہے جناب قاسم کے سر پر امام امام حسین نے امام امام جناب قاسم اتن حسین تھے جب جناب قاسم کا سر نوک نیزہ پر اٹھایا گیا تو نیزے پر اٹھانے والے ظالم نے کہا کفل قتل قمر چاند کے ٹکڑے کی طرح لگتا ہے جس نے نیزے پر سر اٹھایا تھا وہ کہتا تھا چاند کا ٹکڑا ارے جو دشمن کی نگاہوں میں چاند کا ٹکڑا ہو وہ ماں کی نگاہوں میں کتنا حسین ہوگا عجر اکمل اللہ آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں خدا کس غم میں نہ رولہ سوائے غم اہل بیت ہمیں غم دنیا سے نجات اتا ہو ہمیں غم آخرت لاحق ہو ہمیں غم قبر لاحق ہو ازادار ایک مرتبہ جناب قاسم کو سجانا شروع گیا سر پر امام باندھا امام حسین نے ایک نقاب لگا دی جناب عباس نے پوچھا ازادار و گریہ کریں گے مجھے جلدی نہیں ہے مجھے جلدی نہیں ہے جناب عباس نے پوچھا اے مولا حسین قاسم کی آپ نے نقاب کیوں لگا دی امام نے فرمایا کہیں ایسا نہ ہو لوگ اسے بچہ سمجھ کر حملہ کر دیں قاسم کی عمر ابھی گیارہ برس کی ہے دشمن اسے بچہ نہ سمجھے جنگ کرنا دیکھیں گے تو علی کا پوتا سمجھیں گے چہرہ دیکھیں گے تو بچہ سمجھیں گے امام نے چہرے پر نقاب لگا دی جب گھوڑے پر بیٹھایا تو پیر چھوٹے تھے قاسم کے کیونکہ گمزنی تھی اور رکابیں بڑی تھی جناب ابباس نے گھوڑے کی رکابوں کو کٹا چھوٹا کیا اسے تاکہ جناب قاسم کے پیر رکابوں میں آسکے اور جب گھوڑے پر بیٹھ کے روانہ ہونے لگے تو آواز دی جناب ابباس نے قاسم اکیلا مت سمجھ نہ اپنے آپ کو تمہارا چچا ابباس تمہاری پش پر موجود ہے تمہارا مولا حسین تمہاری پش پر موجود ہے جناب قاسم آگے بڑھے عجر اکمل اللہ عجر اکمل اللہ جناب قاسم آگے بڑھے اور ایک مرتبہ اسی دشمنوں کو اسی دشمنوں کو کوئی نہیں مار سکتا اسے دھوکہ دے کر مار آج آگے آگے خاسم تمہارے جوتے کا تصمہ کھل گیا جناب خاسم نے جھوک کر دیکھا ایک گرزہ کر لگا آگے آگے چچا مدد کیجئے گا حسین گھوڑے پر بیٹھے بڑھے اس جانب دشمن سمجھا کہ حسین حملہ کرنے آرہے دشمن یہ سمجھا کہ حسین حملہ کرنے آرہے وہاں کے گھوڑے یہاں دوڑے یہاں کے گھوڑے وہاں دوڑے خاسم پامال حسین لاشے پر پہنچے کیا دیکھا خاسم کا لاشہ پامال ہو چکا ہے یہ کہتے ہوئے زمین پر بیٹھے اے قاسم تیرے چچا نے بڑی زحمت دی لیکن جس منزل مسائب کے لئے اتنی زحمت دی اسے سنتے ضرور جائیے گا امام حسین نے لاشہ اٹھایا گنجے شہید ہمیں لاکے رکھ دیا جناب زینب سے کا بہن زینب بھابی امی فروہ کو بلا کر لیا آؤ میں بھابی امی فروہ کے بچے کا لاشہ لے کرا گیا جب بی بی گئی جناب زینب خیمے میں تو کیا دیکھا جناب امی فروہ خیمے میں نہیں تھی بی بی خیمے میں نہیں تھی پوچھا کہا چلی گئی کہا جب خبر ملی نا کہ خاصم مارا گیا تو بی بی پیچھے چلی گئی پشت خیمہ کے اوپر اب جا جب پشت خیمہ پر دیکھا پیشانی سجدے میں تھی جناب امی فروہ کہہ رہی تھی اللہ تیلا شکر ہے جناب زینب نے بازو ہلایا بس ایک منزل مسائب اور ہے بی بی نے بازو ہلایا کہ حسین قاسم کا لاشہ لے کر آگئے ہے آئی میری بی بی اپنے بچے کے لاشے کو دیکھا پہلے تو قاسم کا بدن بہت چھوٹا تھا یہ میرے بچے کا بدن اتنا بڑا کیسے ہو گیا یہ میرے بچے کے چگڑے چگڑے کیسے ہو گئے کہنے لگی بھائی حسین مجھے قاسم کا کرتہ چاہیے بہت روئیں گے زدارو بڑا گریہ ہوگا میں بھائی حسین مجھے قاسم کا خون بھرا کرتہ چاہیے امام حسین نے کرتہ دے دیا میری بی بی نے سمال لیا بی بی آسیر ہوئی کوفے گئیں شام گئیں شام کے زندان میں رہیں آزادی کے بعد مدینے آئیں جیسے ہی مدینے میں پہنچیں تمہارے بجے کی نشان یا اللہ قبول فرمائے ہمارے ملک میں امرو امان فرمائے حضر داری امام حسین کی حفاظت فرمائے امام زمانہ کے ظہور میں تاجی مطابق حظارت موسیقی